اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی فیرائز رائز کی ریسیبی جس کے لیے میں نے یہ آدھا گھنٹہ پہلے چامل بھیگو دیئے ہیں یہ باسمتی کی پرانے چامل ہیں اور یہ ایک گادر میں نے کٹی ہے بارک بارک مٹر تھوڑی لیے ہے شمڑا مرچ آلو اور اپیاز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میرے ویڈیو کو لائک کریے گا اور کبین کر کے ضرور دائیے گا کہ آپ کو میرے ریسیبی کیسے لگتی ہے میں فیرائی رائز بنانے سٹارٹ کرتی ہوں میں نے گیس کو آن کر دیا ہے تھوڑا ڈالوں گے آئیل آئیل کرم ہو گیا ہے ڈالوں گے اس میں زیرا یہ دو تین کلیاں لہسن کی ہے یہ ڈالوں گے کٹی ہوئی بارک 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 اب اس کو تھوڑا تھوڑا گولڈن کر لوں گے لہسن کو رد رکھو اس میں جب میں سبزیاں کاٹیں گے وہ فیرائی کروں گے مطلب اس میں بھول لوں گے تیل میں اس میں لہسنگا اور ادرک کا پلیور بہت اچھا آتا ہے فیرائی ڈائیر میں اب میں اس میں ڈالوں گے سبزیاں جب میں نے کاٹی تھی ہمیں زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے لہسنگا اور یہ ادرک پس ہلکی پیادی پیادی کرنا ہے ہمیں اسے سبجیں ڈالوں گی گورتے میں اگل جائیں گی اور پھر بعد میں اس کو خوب بلا دوں گی ہمیں سبجیں ڈالیں گے سبجھ سے اس کو بھول لوں گی یہ میں سبجوں کے ساتھ سے نمک ڈالوں گی آدھا چمز باقی ڈالوں گی چاہنڈ ڈالے کے بعد میں اچھا کیا ہے نا میں کچھے چاہنڈ لے مطلب فیرائز بناوں گی میں چامل بوائل کر کے نہیں بناوں گی آپ دیکھیں کہ بہت افتحان طریقے سے اس کو بھول کر رہا ہے بہت لمبا ہو جاتا ہے اور بہت تیسٹی بنتے ہیں کچھے چاملوں کے پھرائی ڈال یہ سبجوں کو بچھی سے بن جائیں بھلی گئے جب آسے دکھے گی چاہنڈ کے ساتھ اب میں اس میں ایک چم میں ڈالوں گی سویا سوس تھوڑا تھا میں اس میں 1-2 چم میں اس کا فلیبر بہت اچھا آتا ہے اب اس کو مکس کر دیں گے آپ ضرور کریں گے ضرور بنائیے گا بچوں کے لئے بچے تو آج کل بہت شوق سے کھا رہا ہے پھرائی ڈائیز اور مارکیٹ سے مانگا مانگا کے کھاتے ہیں ممود ہیں پھرائی ڈائیز ہیں بچے سبھی بچے کھا رہا ہیں بچے بڑے سبھی شوق سے کھا رہا ہیں اب اس میں ڈالوں گی پھرائی ڈائیز مصالا شہزوان کا اس کا فلیبر بہت اچھا آتا ہے آپ جب بھی بنایا تو یہ ضرور ڈالیے گا اس میں اسے ڈال لیں گے اس کو اس کو اچھے سے مسک کر لیں کھبچے سے میں نے اسے مسک کر لیا ہے اب اس میں ڈالوں گی پانی چاول ہمارے کھبچے سے گل جائے اور سبزی بھی گل جائے اب تو ایک کھول آنے کے بعد میں اس میں چاول ڈالوں گی پانی ڈال دیا ہے میں اس کو کور کر دوں گی دو میڈ تک پانی میں کھولا جائے اب چیک کرتی ہوں پانی دیکھیں کھبچے سے کھول گیا ہے ساری سبزیں ہماری گل چکی ہیں آلو مٹر گازہ شملا میں خوبچے سے گل جائے اب اس میں میں چاول ڈالوں گی جو میں نے بھروئے تھے میں نے چاول بوائل کر کے نہیں بنائے ہیں میں نے کچھے چاول دے کے پانی کم ہے پانی اور پڑے گا پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس میں خوبچے سے چاول گل جائیں گے ہمیں دو بارہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اس میں ایک چمچ نمک اور ڈالوں گی آدھا چمچ میں نے سٹائم ڈال دیا تھا اب چاول ڈالنے کے بعد میں ڈالوں گی اس کو خوب اچھے سے مکس کر دوں گی اس کو کور کر دوں گی اس کو کور کر دوں گی اور بہت اچھے سے آپ بھی کچھے چاولو کی ترائے کریے گا کچھے چاولو کی بنائیے گا بہت اچھے اور بہت آسان طریقے سے اس کو بھگو رہا ہے اور اس کو چھاند رہا ہے گھنٹے لگ جاتے اتنے ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں اور آسان طریقے سے بن جاتے ہمیں اس کو دو منٹ کے لیے اور دم لگاؤں گی ابھی تھوڑی نا اس میں کنی ہے جس کو کہتے ہیں نا کنی یہ اس میں بھی تھوڑی سی کنی ہے دو منٹ میں یہ کوئی صحیح ہو جائیں گے اس کو کور کر دوں گی دو منٹ کے بعد اس کو چیک کروں گی اب میں چیک کرتی ہوں ہماری فیرائی ٹائی تیار ہو چکے ہیں بہت اچھے پھل بوا رہی ہے بہت اچھے پھل بوا دیکھیں کلور کتنا اچھا ہے ایک دم ایک دم کھلے کھلے سے بلکل مارکیٹ سے بھی زیادہ اچھے بہت اچھے آپ بنا کر دیکھیں اچھا ہی ضروری رہی ہے جو میں نے سبزیں ڈالی ہیں آپ کی ہی ڈالیں آپ کے پاس جو بھی سبزیں گھر میں ہو میرے پاس ہی گھر میں سبزیں ڈالیں اچھا اگر آپ کے پاس شہدوان مصالہ نہیں ہے تو آپ مہگی مصالہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا بھی ٹائز بہت اچھا آتا ہے ایک دم کھلے کھلے سے ہم نے اس کو آف کر دوں گے اور تھوڑا سو اس میں ہر ادھینیاں ڈالوں گے اس کا بھی ٹائز بہت اچھا آتا ہے اور اس کو نکس کر دوں گے ہمیں کھلوں گے اس کو ڈش آگوٹ پھر آئٹ رائز تیار ہے ہمارے ٹائین ٹائین موسیقی